پر حریانہ کندرے وشودیال میں چوبیس سے چھبیس فروری تا چالیسوی راج پشو پردرشنی کا شبارم کارکرم ہے اس پردرشنی میں کیا کچھ خاص ہونے والا ہے اسے لے کر ہمارے سنواراتہ نے پشو پارنویوہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سخدیو راتھی سے خاص بات چیت کی ہے حریانہ پردیش کے دوارہ راج ستریے چالیسوی پسودن پردرشنی کا آئیوزن مہندرگڑ کے اندر کیا جا رہا ہے اور اس کی جانکاری دینے کے لیے میرے ساتھ نوڈل اوفیسر دکٹر سخدیو راتھی جی ہے سر پورا کیا کارکرم ہے یہ جانواز جی آپ کا جو آپ نے جو اس نیوز کوریز کو مہتر دیا ہمارے اس لائف سٹوک شو کو چالیسوی کو یہ پورے پردیش میں آج تک جب سے ہمارا پردیش بنایا ہے پہلی بار میں اندر کٹ جیلے کے اندر یہ پشو پالک کا ایک لائف سٹوک شو کا ایجود کیا جا رہا ہے چالیس اس کے اندر لگ بگ ہمارے پاس روز 20 سے 25 یار فارمر ڈیلی ہمارے پاس بیون جیلوں سے روز بسوں میں آئیں گے اور جو اینیمل سے لگ بگ ہمارے پاس دو ہزار اینیمل سے یہاں پر پشو پدستری کے اندر بھاہر لیں گے سر مکھے طور پر بات کی جائے کون کون سے مکھے اتیتی ہوگی کارکرم تین دن کا ہے تو کون کون لوگ کارکرم کے اندر شرکت کرنے والے ہیں چوبیس سارے کو مہمین گورنر جی یہاں پر آئیں گے جن کا اس کا میلے کا ادھ گھاٹن کریں گے اور سیکنڈ ڈے پر مکھے منتری جی آئیں گے ان کے دوارہ پرائز بھی وطن کیا جائے گا اور جو پردیش بھر سے ہماری موبائل وینس ہے جو ان کے دوارہ لی جائے گی ہیں ان کا بھی یہاں سے شبہ رم کیا جائے گا اور تیسے دن ہو سکتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے روپالا جی ہماری جو مرنی منتری جی ہے وہ بھی شکرت کریں گے سر اس کا پورا جو یہ کارکرمت تین دن کا کسانوں کو کیا لاب ہو گئے اس سے اور کس طرح کی ویفستہ کی گئی ہے جو پردیش بھر سے کسان بھائی آئیں گے ان کو اچھم نسل کی یہاں پر اچھم نسل کی پشو دکھائی ملیں گے جس سے ان کو پرسان ملے دیا جاتا ہے کہ کس پرکار سے پشووں کو پالک کر کے اپنا وہ بڑھاوہ دے سکتے ہیں جس کے اندر بھیڑ بکری کا بھی ہے گائیں کا بھی ہے بہنس کا بھی ہے ویوین پرکار کی شینیوں کے سب پرکار کے پشو یہاں پر آئیں گے سر کسانوں کے تین دن کے لئے پریبین کی ویفستہ اس کا جمعہ کیا آپ کی ویواگ کی دورہ اٹھائے جائے گا اور کس طرح کی پوری روپ ریکھا تیار کی گئی ہے کیونکہ 33 اکڑ کے قریب جو بھومی یہاں پر بتائی گئی ہے تین دن کے اندر لگبہ پورے پردیش بھر سے ایک لاکھ کسان یہاں پر پہنچیں گے اور جو بسوں کی ویوستہ ہے یہاں پر کی گئی ہے اور یہاں پر ٹھینڈے کی رہنے کی سویزہ چاہے پشو پالکوں کے لئے ہو چاہے پشو کے لئے ہو پوری سرکار کے دورہ کی گئی ہے جن کا کہنا ہے جو تمام جو اریانہ برسے جو لاکھوں کی سنکھے میں جو کسان ہے وہ مہندرگڑ کے اندر پہنچیں گے اور اس میلے کے اندر جو اتم نسل کے جو پسو ہے ان کو دیکھ کر کئی نہ کئی پریڑنا لے کر جو ان کے جو پسو نسل ہے اس میں بھی صدار کی جو پڑ کریا ہے وہ عمل ملائی جائے گی کیمرہ پرسن ریتو سارسوت کے ساتھ اکسے یادو ہریانہ نیوز مہندرگڑ